ہمارے ملک ہندوستان پر جو مصیبت آئی ہے جو پریشانی آئی ہے اور جو ہمارے ملک کے سپاہی جوان جو شہید ہوئے ہیں اس کی غم وغصے کے لئے ہم یہ جگہ جمع ہوئے اور ان کے لئے قراج پیش کرنے کے لئے ہم سب یہاں جمع ہوئے کہ وہ بہدر سپاہی جنہوں نے اپنی ملک کی حفاظت کے لئے اپنے گھر بار کو چھوڑا اپنے عیش و آرام کو چھوڑا اپنی وید و تہوار کو چھوڑا اور ملک کی حفاظت کے لئے کشمیر جیسی وادی میں جہاں پر سردی اپنی اروج پر ہے اپنی جسمانی تکالیف کو پرداشت کرتے ہوئے ان بہدر سپاہیوں نے ملک کی حفاظت کے لئے اور ملک کے شہریوں کی حفاظت کے لئے اپنی جان کی بازی لگا کر مہاں پر ملک کی حفاظت کر رہے تھے اور ان پر ایک یہ جو حملہ ہوا ہے یہ حملہ صرف ان سپاہیوں کے اوپر نہیں ہوا ہے بلکہ سارے ہندوستان کے ہر شہری پر یہ حملہ ہوا ہے اور ہم اس حملے کی سخترین الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ان تمام سپاہیوں کے جو افراد خاندان ہیں ان سے ہمارے اپنی ادھارے تازیت پیش کرتے ہیں اور حبدالدی پیش کرتے ہیں اور ان کے لئے ہمارے کنڈولینسز ہم یہاں سے روانہ کرتے ہیں حدرباد کے تمام شہریوں کی جانب سے اور مشایخ ازنام سعدات اکرام کی طرف سے ہم ان کے لئے اپنی طرف سے خراج پیش کرتے ہیں اور ان سے پروردگار عالم ان کو صبر جمیل عطا فرمائیں اور پروردگار ان کے آل اولاد کی پروردگار حفاظت فرمائیں رب العالمین ان کے لئے تمام تر چیزوں کو محیع فرمائیں ان کے لئے آسانیہ کریں اور ہندوستان پر یہ ہر شہری کا یہ مریضہ ہے کہ ہمارے ملک پر کوئی حملہ ہو اس کی جو ہے بھرپور مضمت کی جائے اور حکومت اس کا خالی نہ رہے بلکہ تمام کو جو بھی حملہ ہوا ہے اس کا سخت اس الفاظ میں اس کا دواب دیں اور ایکشن لیں اس کے جو خاتی ہیں وہ جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کریں اور ان کو خاصی کی صدا دیں اور جو ملک پاکستان جو ہندوستان کے مسلسل خلاف میں اپنی کاروائیاں کر رہا ہے پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا محاصبہ کریں کہ جس طرح کی آرگ وہ لگا رہا ہے ہندوستان میں وہ ہی آرگ اس پاکستان کو بھی اس آرگ کی لپٹ میں لے لی گی اور میں پھر سے ایک بار سخت ترین الفاظ میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور ہمارے تمام سپاہیوں کے ساتھ ہے فوج کے ساتھ ہے ہماری سپاہیوں کے ساتھ ہے